نیوزکار نیوز ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں دھرم راج سنگھا بولیٹر میں بات کریں گے سب سے پہلے علی گرد شراب کانڈ کی علی گرد شراب کانڈ میں موت کا آنکھڑا لگاتار بڑھ رہا ہے زہریلی شراب پینے سے علی گرد میں اب تک چھتیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو بڑی خبر اس پرک کیا ہی ہے کہ زہریلی شراب پینے سے علی گرد میں اب تک چھتیس لوگوں کی موت ہوئی ہے اور سی ایم یوگی آدیت تنات نے آروپیوں کے خلاف سخت کاروائی کے نردیش دیئے ہیں جو آروپی فرار ہیں ان پر پچاس پچاس ہزار روپے کا انعام گھوشت کیا گیا ہے مکہ آروپی سمیت پانچ لوگ گرفتار کر لیا گیا ہیں جبکہ دو آروپی ابھی فرار بتائی جارہے ہیں 28 مہیں 2021 کو علی گرد میں شراب پینے سے پچیس لوگوں کی موت ہوئی اس کے بعد 31 مارچ 2021 کو پرتاب گرد کی اگر بات کریں یہاں پر آٹھ لوگوں کی موت ہوئی آپ کو بتا رہے ہیں الگ الگ وقت میں کب کتنے لوگ کہاں پر شراب سے کال کے گال میں سما گیا آزم گرد اور امبیٹکر اگر میں بھی بائیس لوگوں کی جان گئی 21 مارچ 2021 چیتوکوٹ میں شراب پینے سے چار لوگوں کی جان گئی یہ زہریلی شراب سے جس کا سیور کرنے سے لوگوں کی موت ہوئی ہے علی گرد سراب کانڈ کا پورا ماملہ کیا ہے جس نے 36 زندگیاں لیل لی اس ریپورٹ کو دیکھیں علی گرد میں زہریلی شراب پینے سے 35 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے ماملے میں پانچ آبکاری ادھیکاریوں کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے وہیں زہریلی شراب کانڈ کے پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ دو آروپی فرار ہیں جن پر 50-50 ہزار کا اینام گھوشت کر دیا گیا ہے سی ایم یوگی نے آروپیوں پر این ایسے لگانے کا آدیش دیا ہے گوڑ طرف ہے کہ علی گرد میں پہلے بھی کئی بار دیشی شراب کو پیک کرنے دوسرے راجیوں کی شراب بیچنے کے کئی ماملے سامنے آ چکے ہیں اس لیے گھٹنا ستھل سے ملی شراب کی خالی بوتلوں کی بھی جانچ ہو رہی ہے جس میں تھوڑی سی شراب بچی رہ گئی ہے جانچ اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ کہیں کوئی اور سرکاری برینڈ کی پیکنگ نجیستر پر تو نہیں کر رہا کوئی راجسو کی چوری کر سرکار کو کروڑوں کا چونہ تو نہیں لگا رہا اس لیے جو بھی موقع سے ملا ہے وہ سب جانچ کے دائرے میں ہیں ڈی ایم نے ماملے کی مجسٹریل جانچ شروع کر آ دی ہے ایس ایس پی کلانی دھی نیتھانی کے مطابق شراب پینے سے ہوئی موتوں کے ماملے میں تین تھانک شتروں میں تین الگ الگ مقد میں درز کیا گئے ہیں تراصل یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ اوید شراب کا دھندھا ستھانی پرشاسن اور پولیس کی ملی بھگت سے ہی چلتا ہے اور پیسوں کے لالچ میں ستھانی دکاندار یا شراب مافیا اس میں ملاوٹ کرتے ہیں جس کا انزام عام جنتہ کو بھگتنا پڑتا ہے ضرورت ہے ایسے لوگوں پر کڑی کاروائی کی نیوز ون انڈیا کے لیے علی گھٹ سے یوگندر کی ریپورٹ شراب کانٹ کی میں کیا کچھ کاروائی ہو رہی ہے اس پر ڈی آئی جی دیپک کمار نے نیوز ون انڈیا سے بات چیت کی کیا کچھ انہوں نے کہا ہے وہ اب کم سنواتے ہیں سرکاری دکان ٹھیکے سے سراب کھری دی گئی اس کے جو آنر تھے ان کو پکڑا گیا جو یہاں کے برے لوگ جو ان کو سپلائی کرتے تھے انیل چودری جن کا نام آیا ان کو پولیس کے دورہ گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ جو دکان کے جو آنر دوسرے لوگ ہیں ان لوگوں پر پولیس ریسی سرما ان پر پولیس لگاتار دوش دے رہی ہیں تو جو بھی لوگ سر چکی میں نے آپ سے بتایا کہ یہ ساری دکان ہیں سرکاری چکے کے دکان سے یہ سراب کھری دی گئی تو ان لوگوں سے سممندیت جو بھی لوگ تھے اس پر لگاتار پولیس کی دفیض جاری ہے اور جو بھی مکھ اپراہ دی تھے اس میں انیل چودری جس کا یہاں سب سے بڑا کاروبار تھا سراب کا اور اس کے اپنے رشتے داروں کے تیرہ سے زیادہ دکانیں تھی اور جس نے یہاں سپلائی کیا اور جن کی یہ سوپس تھی جن کی سوپس سے یہ دکان یہ بکی ہیں سرکاری چکے کی دکان سے یہ شراب ان سب کو پولیس کے دورہ ایرسٹنگ ان کی کی جا رہی ہے اور ان پر جو دو لوگ ہیں ان پر ہم نے تذکال پرواز سے بپین یادب اور اس کی سرما اس پر پچاس ہزار سے ہم نے انعام گوشت کیا ہے ہماری چھے ٹی میں لگی ہوئی ہیں ان کو بھی ہم لوگ اتشکر کریں گے اگلی خبر لکھیم پور خیری سے ہے علیگر شراب کان کے بعد پولیس ایکشن میں ہے ایس پی ویجے ڈھول نے عوید شراب کے خلاب کاروائی کی نردیش دیے ہیں اور سب ہی تھانا پروہاریوں کو یہ عدیش ایس پی کے اور سے دیا گیا ہے کہ عوید شراب کے خلاب ابھیان چلائے جائے ایس پی کی نردیش کے بعد پولیس ریس ہو گئی ہے پولیس نے کئی جگہوں پر کاروائی کی ہے اور کاروائی میں چھ ہزار چار سو سترہ لیٹر عوید شراب بھرامت کیا گیا ہے جبکہ 135 عوید شراب کی بھٹی کو نسٹ کیا گیا ہے یہ لکھیم پور خیری کا حال ہے جنپت خیری میں پولیس ایمم آبکاری بھاگ کے دورہ سہیت روپ سے عوید شراب نسکرشن ایمم بھکری کے ویرود ابھیان چلا کر پرباوی کاروائی کی جا رہی ہے اس ماہ میں اب تک اس کاروائی کے انترگت 361 عوید عاپکاری ادینیم کی انترگت پنجکلت کیے گئے ہیں جس میں 385 عوید کو گرفتار کیا گیا ہے پرید 6400 لیٹر عوید کچھی شراب برامد ہوئی ہے 135 شراب بھڑیوں کو نشٹ کیا گیا ہے اور لگبک 30,000 لیٹر لہن کو نشٹ کیا گیا ہے تیس وقت عوض جیسوال میرے ساتھ جڑ چکے ہیں اسی پر زیادہ باتچیت کے ساتھ عوض اس پورے گھٹا کرم کو جتنی بڑی کاروائی ہوئی ہے اور جس طریقے سے ایکشن پولس نے لیا ہے اس سے دیکھ کر تو ساپ لگ رہا ہے کہ یہاں پر پچھلے لمبے وقت سے یہ عوید شراب کی بھٹیاں سنچالیت ہو رہی تھی عوید شراب بن رہے تھے اس کی بھکری ہو رہی تھی دیکھے درگا آپ کو بتا دے کہ لکھین پور کھیری جو یہ عوید شراب کا نرمان ہے اس کو جراب باریکی سے سمجھنا پڑے گا اس کے دو تین پہلو ہیں پہلا پہلو تو ہے کہ لکھین پور کھیری میں جو دھارہ پروائی ندیہ ہیں دس سے گیارہ ندیہ دھارہ پروائی تھے جن کے کنارے یہ شراب تذکر پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ان کو پانی موب تو مل جاتا لکڑیا موب تو مل جاتی ہیں اور یہ وہاں پر عوید نرمان کرتے ہیں سب سے بڑی دکھت یہ ہوتی ہے پولیس کے سامنے کہ پولیس ان جنگل اور بیڑھ راستوں میں جہاں پہ سراب بھٹیوں کا نرمان کر رہے ہوتے ہیں وہاں پولیس کی پٹولنگ گاڑی نہیں پہنچتی ہے جس کے چلتے ہیں ان کے حوصلے اور بلند رہتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ لکھین پور کھیری جو ہے نیپال سیما سے جڑا ہوا ہے یہاں کے عوید جو عوید سراب نرماتا ہے وہ یہاں سے تذکری کر نیپال کو بھی سراب بھیجتے رہے ہمیشہ سے اور اس نقسل کو پولیس اور آفکاری بیواغ اس لیے نہیں توڑ پاتا ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے اس بار جب پردیس کے بیوینی جلو میں عوید سراب سے موتے ہوئیں تو پولیس حیچک کھیری نے ایک بڑا قدم اٹھایا انہوں نے سبھی تھانہ دچوں کو نردیس دیا کہ عوید سراب کا جو یہ کرا سسٹم ہے اس کو جرسطو نابید کیا جائے جس کے چلتے پولیس اور آفکاری محکمہ یا آدھ بھیان چلا رہا ہے جس کے تیت قریب کل چونسٹ سو سترہ لیٹر عوید کچھی سراب برامت کی گئی ہے ایک سو پہتیس بھشتیاں نرشت کی گئی ہے اور کم سے تین ہزار کے اوپر لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے لیکن ابھی بھی سب سے بڑا سوال یہ بنا ہے کہ جو یہ ترائی میں موت کا کاروبار ہو رہا ہے کیا اجڑ سے ختم ہو پائے گا یہ آبکاری بیبھاگ کے لوگ کیا کرتے ہیں تو اتنے بڑے پیمانے پر اس طریقے کا کاروبار چل رہا ہے تو آبکاری بیبھاگ کے لوگ ہوں گے ان کو تنکھائیں ملتی ہیں تو آخر وہ کیا کام کرتے ہیں سب سے بڑی دکت تو یہی پہ ہے کہ آبکاری محکمہ سے جو ایک چھوٹے طبقے کے کرمچاری ہیں سپائی ہیں یا بیٹ سپائی ہیں یہ جو آوے سروہ کروگاری ہوتے ہیں ان سے ایک موٹی طور پر موٹی رقم کا نجرانہ وصولتے ہیں نجرانہ وصولتے ہیں جس کے چلتے ہیں یہ جب بڑی کوئی کاروائی کرنے کے لیے بڑا عدھکاری آلہ افسر جب نیردیت دیتا ہے تو یہ انہی کو آوے سروہ محافیوں کو سوچنا دے دیتے ہیں تاکہ وہ ہر بار بچ جاتے ہیں اس کے چلتے ہیں اس نقصل کو توڑنا کافی کٹن دکھائی پڑ رہا ہے سب سے مکہ کارل یہی ہے کہ جو آبکاری محکمہ ہے یہ رونا تو رو رہا ہے کہ ہمارے پاس سادھن نہیں ہے سانسادھن نہیں ہے گاڑیاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے یہ رونا بھی مناسب ہے لیکن سب سے بڑی دکت یہی ہے کہ جو چھوٹے محکمے کے کرمچاری ہیں اور یہاں پر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایس پی کیسطر پر اس طریقے کی کارلوائی ہو رہی ہے تو ایکشن ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک نیکسس کی آپ نے بات کی تو اس میں کیا شتر وشیس کے نیکسس جوڑے ہوئے ہیں یا کوئی ایک دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورے زلے میں شراب کے کارلوائی کو ہنڈل کر کے رکھا ہے کس طریقے نیکسس ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو بتا دیں نیکسس کی بات کی جائے تو لکھیمپور خیری میں ایک پڑا نیکسس چلنا ہے ایک تو دونوں پہلوں ہیں اس کے ایک تو جو گریب طبقے کا آدمی ہے جو بے روزگار ٹائپ کا آدمی ہے یہ بھی بات آپ کو سمجھنا پڑے گا وہ اس کچھی سراب سے اپنی بھونکا چلا رہا ہے دوسری طرف ایک بڑا سرکل ہے جو اس آوے سراب کو نرمال کر کے اور اس کو بیچ کر بھاری موٹی رقم کمہ رہا ہے جس کے چلتے ہو آفکاری محکمے پر بھی چڑھا چڑھا رہا ہے جب پولیس محکمہ اتنی بڑی سراب برامت کر سکتا ہے تو آخر آفکاری محکمہ کہاں سوتا رہتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے جب کوئی گھٹنا درگھٹنا ہوتی ہے تو پولیس محکمہ جو آفکاری محکمہ سکری ہوتا ہے آریس ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جو ہے بلکل کمہ میں چلا جاتا ہے جس کے چلتے ہوئے سراب مافیا پھر سکری ہو جاتا ہے چلیے بہت بہت شکری آفکاری محکمہ جیسوال آپ کا اس باتچیت کے لیے تو یہ لکھم پور کھری کی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے تھے بڑھتے آگے بھارہ بنکی سگلی خبر ہے جہاں پر آفکاری محکمہ شراب مافیاوں کے خلاب کاروائی کرتے پولیس نے 23 لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کی چھاپے ماری میں 510 لیٹر آوید شراب برامت کی گئی ہے بطا جارک زلے میں شراب دکانیں سنچالیت ہو رہی تھی ان کی ویدتہ کی بھی جانچ ہو رہی ہے علیگر شراب کان کے بعد اتر پردیش کے کئی زلوں میں پولیس ریس ہو گئی ہے اور آوید شراب کو لے کر کاروائی شروع ہوئی ہے دھر پکڑ شروع ہوئی ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو اگر ہم بات کریں بھارہ بنکی کی تو یہاں پر 510 لیٹر شراب برامت کیا گیا ہے ساتی سات 23 لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جو اوید شراب کے دھندے میں شامل تھے یہ شراب مافیا ہیں جن کے خلاف پولیس نے کاروائی کی ہے 23 لوگوں کی اب تک اس ماملے میں گرفتاری ہو چکی ہے 510 لیٹر اوید شراب برامت کیا گیا ہے تو علی گرڑ میں ہوئے شراب کان کے بعد پورے اتر پردیش میں اس وقت پولیس ریس ہے وشیس طور پر جو اوید شراب کے کاروباری ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے بھولنا تیس وقت پھر ساتھ دور چکے ہیں اسی پر زیادہ جانکاری کے ساتھ بھولنات یہ جو 23 گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ الگ الگ حصو سے ہوئی ہوں گی یہ کیا بہت چھوٹے اتر کے مافیا ہیں یا اوید شراب کے کاروباری ہیں یا اس میں کوئی بڑا مچھلی بھی پکڑا گیا ہے دیکھیں ایسا تو ککوڑ پولس کانپور دیہات ٹیم کو ویکسین روم کا دروازہ بند کر کے اپنی جان بچانی پڑی سوچنا پر پہنچی پولس نے کسی طریقے سے اس معاملے کو شاند کر رہا ہے اور گھائی لوگ اسپتالیں بھرتی کر رہا ہے بتا جائے کہ پردھان پکش جہاں ویکسین لگوانے کے لوگوں کو تیار کر رہا تھا جبکہ وہیں دوسرا پکش ویکسین لگوانے سے انکار کر رہا تھا اسی بات کو لے کر دونوں پکشوں میں جم کر مارپیٹ اور پتھر بازی تھانا بھگنی پور چھتر کے اسوہ پور گاؤں میں آج دو پہر دو پکشوں میں پور بیباد کو لے کر کے چار پانچ لوگ کے خلاف مقدمہ پنجکت کرایا گیا ہے سماندھ داراؤں میں اور مقدمے کے بعد اگریم بھدھک کاروائی کی جا رہی ہے اس سماندھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ اس دوران اس گاؤں میں بیکسینیشن ٹیم اپنا کار کر رہے تھے اور بیکسینیشن ٹیم کے ساتھ کسی طرح کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے اس گھٹنا سے کوئی تعلق رہی بلند شہر میں ماملی بیواد میں دو پکشوں کے بیچ خونی ستھان گھرش ہو گیا دونوں پکشوں کے بیچ جم کر لاتھی ڈنڈے چلے ہیں بلند شہر کا ماملہ ہے جہاں پر دو پکشوں کے بیچ جم کر موسیقی 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 اور میرے پریبار پر روڈ سے دھاردار ہتھیار سے حملہ کیا گیا ہے جہاں ابھی میں چوکی آیا ہوں اور تھانہ کا کوڑ آ چکا ہوں میری حالت اتنی کریٹیکل ہے کہ بہت زیادہ اور ان لوگوں نے سارے پریبار کے ساتھ میرے گھر کو گھیر کر حملہ کیا تھا اور آپ دیکھ سکتے میری حالت اس سمیں میری حالت کیا ہے اور خون میں لگ پتھ ہوں اور ابھی تھانے آیا ہوں اور میری پرساسم سے روکیشت ہے کہ امیدیتلی سخت سے سخت ایکسن لیا جائے اس بلٹن فلال اتنا ہے